اور اٹھارہ سال کے جوان بیٹے کی دل سے سینے سے جب آپ نے نیزہ کھچا ابن ساکر کہتے ہیں نیزہ کیا کھچنا تھا نیزے کی انی پر جوان بیٹے علی اکبر کا دل کا ٹکڑا نکل آیا امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا امام حسین نے دیکھا دیکھا ابن ساکر کہتے ہیں چھپن سال کی عمر میں بھی چھپن سال کی عمر میں بھی اس حین پاک کے بال سفید نہیں ہوئے تھے لیکن جب چک تھارہ سائے کے جان بیٹے تصویر مصطفیٰ کے اس دل کو آپ نے نیزہ کی انی پر دیتے دباو علی وقعہ کے سارے بال سفید ہو گئے امام کے سارے بال سفید ہو گئے علی اکبر نے ایک ہلکی زیاں علی اور ہمیشہ کے لئے روح کفے ان سنے سے مرواز کر گئی امام ادھر لاشیں ادھر لاشیں لاشیں اب صرف پورے خیمے کے اندر تین مرد ہیں ایک بچہ باقی سب عورتیں ایک تو امام علی اکبر ایک تو امام علی اوسر امام زین العابدن بیمار اور عبداللہ علی اصغر بچے چھ مہینے کی عمر مولا حسین پاک میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں علی اکبر کہتے ہیں بابا میں نے جانا آپ نے نہیں امام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا صدمے پہ صدمے سہ رہے ہیں زخم پہ زخم ابھی جسم پہ زخم نہیں ہے دل پہ زخم ہے لاشیں اتھا رہے ہیں بائی کو چھوڑائیں میدان میں وسیعتیں بھی ایسی ایسی ہیں اس کو بھی نہیں بانا ہے علی اکبر ہمشبیہ پیمبر بہت خوبصورت تھے بڑے حسین بڑے جمیل تصویرِ مصطفیٰ کہلاتے تھے علی اکبر مولا علی اکبر تصویرِ مصطفیٰ کہلاتے تھے کہا بابا میں نے جانا میرے بیٹے جا مدینہ جا زندگی کی بہاریں دیکھ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں میرے لال میں تجھے کٹھتا نہیں دیکھ سکتا میرے اندر تجھے کٹھتا ہوا دیکھنے کی حمد نہیں ہے میرے بیٹے جا تجھ تصویرِ مصطفیٰ ہیں تصویر مصطفیٰ کو خانق میں ملنے نہیں دینا چاہتا علی اکبر نے کہا بابا میں آپ کے بعد ایک دن زندہ رہی رہنا چاہتا میں نے تو جانا ہے آپ کو قسم ہے آپ کی ماں کی سیدہ فاطمہ کا واسطہ ہے آپ کو آپ مجھے جانے دیں آپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب یاکوب علیہ السلام سے بھائی جدہ کر کے لے جا رہے تھے تو یاکوب بار بار بلاتے تھے اور یوسف کو سینے سے لگاتے تھے یوسف کہتے تھے بابا سب بھائیوں کو جانے دیتے ہیں مجھے بلا بلا کے سینے سے چمٹاتے ہیں تب جناب یاکوب نے کہا تھا میرے بیٹے یوسف آج میرے دل پہ کیا گزر رہے ہیں تو نہیں جانتا تو اس دن اس دردوں کو پہچانے گا جس دن تیری طرح خوبصورت تیرا بیٹا ہوگا تیری طرح خوبصورت تیرا بیٹا ہوگا اور بھائی اس کو کوئے میں پھٹنے لے جائیں گے تو جو تیرے دل پہ گزرے گی وہی میرے دل پہ گزر رہے ہیں وہاں تو یوسف علیہ السلام کا چیرہ ہے یہاں تو تصویرِ مصطفیٰ ہے ہم شبیحِ تیمبر ہیں مولا حسین سینے سے لگاتے ہیں بیٹے کی زید ہے میں نے جانا ہے میں جاؤں گا پھوپی کو کہتے ہیں آپ ان کو منائیں بابا سے کہیں کہ مجھے جانے دیں ماں سے کہتے ہیں کہ ان کو کہیں مجھے جانے دیں امیوں کو منایا پھوپی کو منایا سب نے کہا شہزادے کی ہٹ ہے زد ہے کبھی کوئی ہٹ اور زد ان کی نہ روکی گئی آج بھی نہ روکی جائے بنا دو دولہ شہادت کا تاریخ میں ایسے باپ تو کروڑوں ملیں گے جنہوں نے شہادیوں کا دولہ بنایا ہے بیٹوں کو لیکن ایک حسین ایسا باپ ہے جس نے کسی بیٹے کو شادی کا دولہ نہیں بلکہ ہر بیٹے کو شہادت کا دولہ بنائے اللہ کے دین کے لیے اور ہمیں پیغام دیا کہ اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے بس مولا علی اکبر کو میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے نانا کا امامہ باندھا علی اکبر کو نانا کا امامہ باندھا اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا جب گھوڑے پر سوار کیا تو مولا علی اکبر نے کہا بابا اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں ابن جرید تبری لکھتے ہیں علی اکبر جیسے کرولہ کے میدان میں گئے ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ ان کے حسن جمال کو دیکھ کر کے یزیدی حیران تھے دم بخود تھے یہ کون آگیا اٹھانہ سال کا شمال ہے حسن اپنے پورے جوبنوں پر ہے ناک نقشہ مصطفی جان رحمت کے مشابہ ہے اور ایک یزیدی کہتا ہے کہ علی اکبر جب آئے تو آپ کے جوتے کا دوسرے پیر کا الٹے پیر کے جوتے کا تسمت ٹوٹا ہوا تھا اتنا گوھر سے ان لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے اس سے کون جنگ کرے گا علی اکبر نے تلوار لہرائی کہا کہ ہاں میں علی ہوں حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا اور ہم نبی کے قریبی اہلِ بیعت ہیں یہ آپ نے پڑھا اور پڑھ کر تلوار لہرائی ایک روایت میں یہ آیا کربلا میں جب علی اکبر پہنچے تو سانے یزیدیوں نے تلوارے رکھ دی شیمر نے کہا کیوں بدبختوں کیا کر رہے ہو کہا ہم حسین سے لڑ سکتے اپنے نبی سے تھوڑی لڑ سکتے تو کہا یہاں تمہیں نبی کا نظر آتے کہا وہ دیکھو کہا وہ نبی نہیں وہ آلِ نبی ہیں ہم شبیہ پیمبر ہیں تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے حسین کا بیٹا نبی کے مشابہ ہے لڑو اس سے بلکہ بعض لوگ تو رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں تصویرِ مصطفیٰ سے لڑیں گے تو اس بدبخت نے عمر سعید نے کہا کہ اگر اتنے ہی تمہیں دکھتا تو پہلے کیوں لڑائی کی اب لڑو ورنہ یزید سے انعام نہیں ملے گا انہوں نے بدبختوں نے تلوار اٹھائی مگر کسی کی آگے آنے کی ہمت نہ تھی المقتصر یہ کہ علی اکبر نے اپنے دادا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب مبارس طلب کی ہے کوئی میرے مقابلے کا بھیجو کوئی نہ آیا تو آپ خود دشکر میں گھسے اور گھس کر کے ایسے کاٹا سیکڑوں کو کاٹا ایسے کاٹا جیسے بکریوں کے ریور میں گھس کر کے انہیں کاٹ رہے ہیں گاجر ملیاں کاٹ رہے ہیں اللہ اکبر اور لڑتے لڑتے جب تھکے تو تھک کر کے پلتے اور پلتے تو پورے گرد و گبار میں اٹے ہوئے تھے بابا سے گہتے ہیں بابا صرف چند کترے پانی دے دو بس ایک بھی بچ کے نہیں جائے جوان تھے نا حسنے بھی جوان تھے علی کا خون تھا ایک بھی بچ کے نہیں جائے گا مولا حسین نے فرمایا بیٹا صبر کرو صبر کرو جب مجھے پیاس لگتی تھی سفر میں اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا مجھے اپنی زبان چوساتے تھے تو میری زبان چوس مولا حسین نے اپنی جوان بیٹے علی اکبر کو اپنے قریب کیا آج ایک مظلوم بیکس پاپ اپنے جوان بیٹے کا مانگا وہ پانی بھی نہیں دے سکا یا دل پہ گزری ہوگی ایک باپ کے دل پہ علی اکبر بابا کی زبان چوس تھے کچھ تسلی ہوتی ہے کہتے بابا میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں جیسی گئے تو میرے امام نے کہا ایک بار ذرا مڑ کر دیکھ لے ایک بار پھر تجھے دیکھ لے امام علی اکبر نے بارہ حملے کی بارہ اس میں اللہ جانتا ہے کوئی موبالغہ نہیں آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پھنانی پڑے علی اکبر نے بارہ حملے کی اور سیکڑ و یزیدیوں کو فیران جہنم کیا جہنم رسید کیا اور جب جب ان میں لڑنے کی حمد نہ رہی تو تاریخ نام کے ایک شخص کو عمر سعید نے کہا ایک بچے سے نہیں لڑا جاتا تم سے تو اس نے کہا کہ یہ بچہ نہیں علی کا پوتا ہے وہ کہا اگر تو اس کو قتل کر دے تو میں تجھے موسل کی حکومت دلاؤں گا یزید سے اس نے کہا اگر میں اس سے لڑ کے اس کو قتل بھی کر دوں اپنی آخرت خراب بھی کرنوں تو تو مجھے موسل کی حکومت دلانے سے رہا کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دلاؤں گا لڑ جا کے تاریخ آیا علی اکبر نے ایک وار میں اس کے بھی دو ٹکڑے کیے ایک روپ تھا ایسے میں عمر سعید اور شمر کے مشورے سے ہزاروں لوگوں نے جناب علی اکبر کو کھیر لیا چاروں طرف سے گھیرا اور سامنے سے لڑنے کی ہمت نہیں تھی تو دھوکے سے امام علی اکبر پر وار کیا اور جب وار کیا تو ایک بدبخت کا تیر امام علی اکبر کے سینے پر لگا تصویر مصطفیٰ خون میں نہاں گئی کپڑے خون میں آلود ہو گئے اور اب چاروں طرف سے فاطمہ کے لال کو چمنستانی فاطمی کے گلے سر سبد کو گھیر لیا گیا اور اس کو مسلے کی کوشش کی گئی چاروں طرف سے علی اکبر گھیرے ایک بدبخت نے بڑا سا نیزہ لیا اور نشانہ لگا کر کے امام علی اکبر کے سینے میں پیوست کیا جس طرف سینے میں دل ہوتا ہے اس طرف پیوست کیا جیسے ہی علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا علی اکبر نے کہا یا ابتہ ادرکنی اے میرے بابا میری مدد فرمائے اللہ اکبر مولا حسین پاک کو اس مقت کیا قیفت ہوگی اولاد والو اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے اللہ کسی باپ کو جوان بیٹے کی میت نہ دکھائے اللہ کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ دکھائے لیکن اس دل سے پوچھو جو بڑا باپ جوان بیٹے کا لاشا دیکھتا ہے مولا حسین پاک دوڑے ایسے عالم میں کیا دیکھا علی اکبر تڑپ رہے ہیں زمین پہ تڑپ رہے ہیں مولا پاک جب قریب پہنچے تو شیمر نے کہا حسین لے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر لے جا مولا پاک نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا غبار صاف کیا علی اکبر نے جیسے آنکھ کھولی اب بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ میرے سینے سے یہ نیزہ نکال دے بابا بابا اگر آپ میرے سینے سے یہ نیزہ نکال دیں گے بابا میں ابھی بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں جا کے ان سے نر سکتا ہوں ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں میرے امام نے اپنے بیٹے کی تڑپ دیکھی تو فرمایا ٹھیک ہے میں نیزہ نکالتا ہوں ابنی اساکر لکھتے ہیں ابنی اساکر کہتے ہیں کہ جس وقت امام نے علی اکبر کا سر کربلا کے ریکزاروں پہ رکھا اور اپنی چھپن سالہ طاقت کو اکھٹا کیا اپنی پوری طاقت کو اکھٹا کیا اور اٹھانہ سال کے جوان بیٹے کی دل سے سینے سے جب آپ نے نیزہ کھینچا ابنی اساکر کہتے ہیں نیزہ کیا کھینچنا تھا نیزے کی انی پر جوان بیٹے علی اکبر کا دل کا ٹکڑا نکلایا امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا امام حسین نے دیکھا دیکھا ابنی ساکر کہتے ہیں چھپن سال کی عمر میں بھی چھپن سال کی عمر میں بھی حسین پاک کے بال سفید نہیں ہوئے تھے لیکن جب جک تھارا سائے کے جان بیٹے تصدیر مصطفیٰ کے اس دل کو آپ نے نیزہ کی انی پیدے تھے امام علی مقاب کے سارے مان سفید ہو گئے امام کے سارے مان سفید ہو گئے علی اکبر نے ایک ہلکی زیان علی اور ہمیشہ کے لئے روح کفے انسلے سے مرواز کر گئی امام بیٹے کی لاش پہ سر رکھ کے رونے لگے گئے اور آسمان کی طرف دیکھا اٹھا گئے گئے تھے مولا اٹھارہ سال کی نکڑی الجوان قربانی کو قبول کر لیا مولا آج بھی تیرا حسین تُس سے شکایت نہیں کرتا بلکہ آج بھی حسین کہتا ہے جس میں تُو راضی ہے اس میں تیرا حسین راضی جوان بیٹے کا لاشہ اٹھایا لاشہ اٹھا کر کے خیمے کی طرف آنے سیدہ شہربانوں سے زینب کہتی ہے سیدہ سیدہ زینب کہتی ہے شہربانوں بیٹے کی لاش نے حسین کو بوڑا کر دیا میرا بہیا بوڑا ہو گیا بیٹے کی لاش دے مولا پاک نے لاشہ لا کر کے رکھا کدھر لاشہ لا کر کے رکھا ایک لاش کا اور اضافہ وہا شہربانوں پچھاڑیں کھا رہی ہیں حضرتِ رباب کے آنسوں نہیں رکھ لیں امیہ ساتھ تڑپ گئی تصویرِ مصطفی خاک میں مل گئی آج خردانِ دبوت سے ہم شبیع فیمبر ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے اب مدینہ آنے والے